بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 9.2 میں کلاس 9 کے مطلق ہے نئے ایکسرسائز ہمارے پاس ہے کافی امپورٹنٹ یہ والا ایکسرسائز ہے آپ کا ایکزام کے حوالے سے اکثر اس میں سے سوال آتے ہیں آپ کے جو بور کے ایکزام ہیں تو ہزار انیس میں یہ والا سوال آپ کے پاس آیا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس question کیا ہے show that a zero minus three b ہمارے پاس four minus two and c sixteen minus one are کولینیر اب ہمارے پاس کولینیر ورڈ ایک ورڈ ہایا ہے ہمارے پاس اس کا مطلب ہم سب سے پہلے جانیں گے کولینیر کسے کہتے ہیں اگر آپ اس ورڈ کو سمجھ جائے تو آپ کو solve کرنا کافی آزان ہو جائے گا میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں اس کو انگلیش میں لکھتا ہوں کولینیر ٹھیک ہے اس کو ہم define کریں گے سب سے پہلے آپ سوال کو اگر اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے تو آپ کو question کرنا کافی آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے لئے اب میں یہاں پر کولینیر کسے کہتے ہیں the points the points lying the points lying on the same line ٹھیک ہے are کولینیر ٹھیک ہے ایک ہی لائن پہ جتنے بھی ہمارے پاس پوائنٹس ہوں گے اگر ایک ہی لائن پہ جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے اسے ان تمام لائنس کو ہم کیا کہیں گے ان تمام پوائنٹس کو کولینیر کچھ пережل ہے جب یہ ہمارے پاس پائنٹس یہ رہا اور این پوائنٹس یہ رہا ٹھیک ہے اب ایک یہ لائن پہ جتنے بھی ポائنٹس ہوں گے ایک یہاں ہے ایک یہاں ہے ایک اب یہ سم لائن پہ نہیں ہے ایک لائن ہمارے پاس یہ رہا اور ایک لائن ہمارے پاس یہ رہا تو دو پوائنٹس یہاں پر ہیں دو پوائنٹس یہاں پر ہیں تو یہ کولینئر نہیں ہوا ہمارے پاس ایک لائن پر جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے انہیں ہم کیا کہیں گے کولینئر کولینئر سمجھنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے سالف کریں گے ہمارے پاس اب کیا کرنا ہے یہ تمام جو ہمارے پاس ABC ہے وہ کولینئر ہے کہ نہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر میں لکھتا ہوں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے اس کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے کیا ہے ہمارے پاس AC دو سٹریٹ لینز کے ساتھ پھر AB پلس BC ہمارے پاس ہم نے ان تمام پوزیشنز میں لانا ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو فائنڈ کریں گے AB کو اب ہمارے پاس دیکھیں کیا ہے میں یہاں پر لکھوں گا let A A کیا ہے ہمارے پاس 0 minus 3 ٹھیک ہے اس کو ہم کس کے برابر لیں گے X1 comma Y1 ٹھیک ہے دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہے B ہے B کی ویلیو ہمارے پاس اوپر پھر سوال میں موجود ہے کیا ہے ہمارے پاس 4 minus 2 ٹھیک ہے اس کو ہم کس کے برابر لیں گے X2 comma Y2 کے برابر لیں گے اب یہ ہمارے پاس ویلیوز ہو گئی ہم نے کہ اب کیا کرنا ہے distance کا فارمولا لکھیں گے میں یہاں پر لکھتا ہوں distance formula اب distance کا فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر آپ نے exercise 9.1 فالو کیا ہے تو یہ والے سوال آپ کو solve کرنا کافی آسان لگیں گے تو distance فارمولا ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پر میں لکھوں گا A B دو stress glans کے ساتھ is equal to اب ہمارے پاس کیا ہوگا radical x2 minus x1 ٹھیک ہے whole square plus y2 minus y1 whole square یہ ہمارے پاس distance کا فارمولا ہے اب یہ تمام ویلیوز ہمارے پاس اوپر موجود ہیں ہم کیا کریں گے یہ جو تمام ویلیوز ہم نے اس فارمولے میں put کرنی ہے اس کے لئے ہم نے کیا لکھنا ہوگا putting putting values we get اگر ہم یہ تمام ویلیوز اس میں put کریں تو ہمارے پاس کس فارم میں آئے گا ابھی لکھتے ہیں سب سے پہلے کیا آئے گا a b دو straight lines کے ساتھ is equal to اب دیکھیں radical ہم نے لگایا values check کریں کیا ہے x2 x2 ہمارے پاس کیا ہے یہ x ہے یہ y ہے ٹھیک ہے x2 کیا ہے ہمارے پاس 4 ہے تو میں 4 لکھوں گا بیچ میں sign کونسا ہے minus پھر کیا ہے x1 x1 value ہمارے پاس کیا ہے یہ رہی کیا ہے 0 whole square کر دیں گے بیچ میں sign کونسا ہے plus پھر سے bracket کیا ہے y2 y2 کی value ہمارے پاس کیا ہے minus 2 ہم نے minus 2 لگا بیچ میں sign کونسا ہے minus y1 y1 کی value ہمارے پاس کیا ہے minus 3 دیکھیں یہ والا جو minus ہے وہ formula کا ہے پھر ہم کیا کریں گے small bracket لگائیں گے اندر یہ minus 3 لکھیں گے ٹھیک ہے یہ جو اندر والا minus ہے یہ اس کا اپنا ہے پھر whole کا square ہمارے پاس ہے اس form میں آیا اب یہ پر ہم کیا کریں گے solve آگے a b do straight lines کے ساتھ is equal to pi سے ہم نے کیا کرنا ہے radical بنایا 4 میں سے zero minus ہوا ہمارے پاس کیا بچتا ہے 4 ہی بچتا ہے اس کو square لگا دیں گے plus آگے دیکھیں کیا لکھیں گے minus two minus اور minus کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس plus ہو جاتے ٹھیک ہے minus multiplication میں plus ہو جاتے ہیں یہ 3 ہے minus اور minus پاس 3 ہمارے پاس آیا whole square لگا دیں گے آگے solve کرتے ہیں اب دیکھیں a b دو straight lines کے ساتھ is equal to radical 4 square ہمارے پاس 16 ہم نے 16 لگا plus لکھیں گے 3 میں سے minus 2 گئے ہمارے پاس کیا بچتا ہے 1 ہم نے 1 کا square لگا دیا آگے solve کریں a b 2 straight lines کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے 16 یہاں لکھیں پلس 1 کا square ہمارے پاس ہوتا 1 ہوتا ہے ہم 1 لکھیں گے اب یہ دونوں آپ ایڈ ہو رہے ہم لکھیں گے a اور b 2 straight lines کے ساتھ 16 میں 1 8 ہمارے پاس کیا بنتا ہے 17 ہم نے کیا کرنا ہے 17 کو ختم کریں گے 17 کو کس فورم میں ختم کریں گے یہاں پر میں وقائیہ question کرتا ہوں 17 کو ہم 14 12 کو ملٹیپلائی کریں آپ کے پاس کیا گا 16 9 something پھر سے کرتا میں آپ کو سمجھا دیتا ہم ہم نے 17 کو اس فورم میں لکھا اس کو ملٹیپلائی کریں 4 12 ملٹیپلائی by 4 12 ٹھیک ہم پاس کیا جاتا ہے یہاں پر میں کر کے دیکھتا 16 9 9744 یاد رکھیں ہمیشہ اگر یہ پوائنٹ کے پہلا نمبر 5 سے اوپر ہو تو ہم ایک اور ایڈ کر دیں گے اگر یہ پوائنٹ کے بعد اگر 5 سے اوپر ہو تو ہم نے نیکسٹ والے نمبر میں ایک اور ایڈ کر دینا ہے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس 5 سے اوپر ہمارے پاس 17 بن جائے گا تو اس وجہ سے جب ہم نے 17 کی جگہ یہ لکھا تو اس کو اگر سکوئر کے ساتھ ملٹیپلا کرے تو واپس کیا بنتا ہے 17 اب solve ہا رہا ہم کیا کریں گے اس step میں ان دونوں کو آپس میں cancel کروا دیں گے 2 straight lines کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 14.12 اب یہ ہمارے پاس کیا آیا صرف A اور B کا answer ہم نے B C اور A C کا answer ابھی تک find out نہیں case کو کریں گے ہم نے AB کی value find out کریں گے AC ھیک ہمارے پاس یہ find out ہوگی اب ہم نے کیا کرنا A C value find out A ہمارے پاس کیا ہے یہ پر ہم لکھیں گے let A یہ find out کریں A ہمارے پاس کیا ہے 0, minus 3 ٹھیک یہ ہمارے پاس A ہوا اس کو ہم کس کے برابر لیں گے X 1 y 1 ٹھیک x y ہوا ٹھیک آگے چلتے ہیں end اب کیا find out کریں C C ہمارے پاس کیا ہے یہ رہا لکھیں گے 16, 1 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس C ہوا اس کو کس کے برابر لیں گے پھر x y ٹھیک ہے اب 2 1 اور 2 ہم نے کیوں لکھا دیکھیں یہاں پر بھی x ہے یہاں پر x ہے تاکہ ہمیں confusion نہ ہو آگے اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ 1 اور 2 ملا دیتے ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس تمام values موجود ہے ہم نے کیا کرنا ہے distance کا formula یہاں پر ہم لکھیں گے distance formula distance کا formula اب ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیئے کیا ہے ہمارے پاس distance کا formula یہاں پر میں لکھتا ہوں a bracket ہے ہمارے پاس y2 minus y1 whole square یہ ہمارے پاس distance کا formula ہے اب جو اندر values تمام باہر موجود ہے تو ہم کیا کریں گے یہ تمام values ہے اس کو اٹھا کے formula میں put کریں گے تو دیکھتے ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے کیا لکھیں putting پوٹنگ پوٹنگ ویلیوز جب ہم ویلیوز پوٹ کر دیتے ہمارے پاس کیا آتا ہے وہ ہم نے لکھا وی گیٹ اب ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے یہاں پر a c دو straight لائنز کے ساتھ is equal to radical ہے اب تمام ویلیوز ہم نے لکھنی ہے سب سے پہلے سپریکٹ کو سکوئر بیچ میں پلس کا ہے اگلا بریکٹ ٹھیک ہے کیا ہے y2 y2 کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 1 میں نے 1 لکھا بیچ میں سائن کون سا ہے minus پھر کیا ہے y1 y1 کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے minus 3 تو یہ minus 3 ہم اندر بریکٹ میں لکھیں ٹھیک ہے تاکہ باہر والے بریکٹ کے ساتھ کوئی confusion نہ رہے اب solve کرتے ہیں اس کو میں لکھوں 2 straight lines کے ساتھ is equal to پھر سے ہمارے پاس کیا ہے radical 16 میں سے 0 minus ہوا ہمارے پاس کیا بچھتا ہے 16 ہی بچھتا اس کو سکوئر کر دیا پلس آگے دیکھیں کیا لکھوں گا 1 minus اور minus کیا ہو جاتے ہیں پلس ہو جاتے ہیں تو میں پلس کر دوں گا ہمارے پاس آگے کیا ہے 3 whole square اب ان دونے squares کو solve کرتے ہیں 2 straight lines کے ساتھ is equal to یہاں پر ایک دفعہ پھر سے میں یہاں پر نہیں کرتا equal to پھر سے ہمارے پاس radical ہے 16 کا square کیا ہمارے پاس 16 multiply by 16 ہمارے پاس 256 256 plus 4 square 4 4 16 دونوں کو آپ میں add کرتے ہیں آگے دیکھیں 2 straight lines کے ساتھ is equal to ہمارے پاس کیا ہے 256 plus 16 ہمارے پاس کیا بنتا 272 ہمارے پاس یہ بنا اب ہم نے کیا کر رہا ہے اس square جو ہمارے پاس ریڈیکل ہے جو under root اس کو ختم کر ہے اب اس کو کیسے ختم کریں گے یہاں پر میں لکھتا ہوں دیکھیں a c دو straight lines کے ساتھ is equal to 16 point four nine ٹھیک اس کو square کر دیتا ہوں 16 point four nine کو whole کا square کریں گے calculator سے چیک کرتے ہیں کیا ہے 16 point four nine multiply by 16 point four nine ہمارے پاس کیا بنتا ہے 272 بنتا ہے calculator میں آپ کے پاس 271 آئے گا پوائنٹ کے بعد آپ کے پاس 9 ہے تو یہ 5 سے اوپر رقم ہے 5 سے پوائنٹ کے بعد رقم 5 سے اوپر ہو تو اس میں 1 8 ہوتا ہے جب 1 8 ہو جائے گا تو کیا بن جائے 272 یہ راؤنڈ آف ہو گا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ بنتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس square کو اس کے ساتھ کنسل کروا دیں ہمارے پاس x sorry a اور c کی ویلیو کیا بنے گی a c دو straight lines کے ساتھ یہ ریڈیکل کینسل ہوا کیا بچا 16.49 اب ہمارے پاس دوسرا بھی آنسر آیا یہ اپنے لکھنے جانا ٹھیک اس کو ڈار کر دے یا اس کے ساتھ ایسے کوئی 2 لگا دے تاکہ آپ سے کوئی گم نہ جائے اب ہم نے کیا دو چیز find out کی final ہمارے پاس کیا رہتا ہے bc اس کو find out کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر لکھیں let b کی value ہمارے پاس کیا ہے اوپر سوال میں دیکھیں b ہمارے پاس کیا ہے 4 , minus 2 ٹھیک اس کو ہم کس کے 16 1 ان کو نام دیں گے کیا نام دیں گے x 2 y 2 ٹھیک ہے یہاں x کے ساتھ ہم نے 1 2 کیوں لگائے کیونکہ یہ اور x آپ میں مکس اپنا ہو جائے اب solve کریں گے ہمارے پاس پھر سے کیا کرنا ہے distance کا فارمولا یہاں پر میں لکھوں گا distance فارمولا اب distance کا فارمولا آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے ہمارے پاس کیا ہے اب کیا فائنڈ آٹ کر رہے ب سی دو سٹریٹ لائنز کے ساتھ is equal to ریڈیکل لگائیں ریڈیکل کے اندر کیا ہوگا x 2 minus x 1 whole square plus y 2 minus y 1 whole square یہ آپ کے پاس distance کا فارمولا ہے ہمارے پاس تمام ویلیوز موجود ہیں تمام ویلیوز کو اٹھا کے اس فارمولا میں پوٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم یہاں پر لکھیں پوٹ پوٹ ویلیوز وی گیٹ تمام ویلیوز جب ہم پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ کس فارم میں آگے وہ ہم نے لکھنا ہے یہ پر دیکھیں کیا ہے بی سی دو سٹریٹ لائنز کے ساتھ is equal to کیا ہے ریڈیکل اب ریڈیکل میں تمام ویلیوز پوٹ کریں گے ایکس ٹو کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے سکسٹین بیچ میں سائن کون سا ہے مائنس پھر ویلیو ہمارے پاس یہ رہی کیا ہمارے پاس ویلیو مائنس ٹو اس کو الگ سے بریکٹ میں لکھیں گے ٹھیک ہول کا سکوئر ہم نے کر دیا سول کرتے ہیں دونوں کو پھر سے بی سی دو سٹریٹ لائنز کے ساتھ ریڈیکل لگائیں گے ریڈیکل کے اندر دیکھیں سکسٹین میں سے فور کینسل ہوا کیا بچا آپ کے پاس ٹویلیو کا سکوئر بیچ میں سائن پلس کا آگے دیکھیں ہم لکھیں گے ون مائنس اور مائنس کیا ہو جاتے ہیں پلس کیا لکھیں گے ٹو ہول کا سکوئر اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں سول کریں دونوں کو آگے بی سی ہم لکھیں گے ریڈیکل ٹویلیو کا سکوئر کیا ہوتا ٹویلیو کتنا ہوتا 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 اس کو میں بلک سے لکھ دیتا ہوں تا کہ تھوڑا سا ڈار کر پلس آگے دیکھیں ون اور ٹو کا آپس میں جب ایڈ ہوں گے کیا بنے بنے ہول کا سکوئر سولف کرتے بی سی دو سٹریٹ لائنز کے ساتھ اس ای کو ریڈیکل لگائیں گے ون فورٹی فور لکھیں گے ون فورٹی فور پلس ٹری کا سکوئر کیا ہوتا ہے نائن اب ان کو ایڈ کرتے ہیں کیا لکھیں بی سی دو سٹریٹ لائنز کے ساتھ ریڈیکل ون فورٹی فور میں نائن ایڈ کرے آپ کے پاس کیا بنتا ہے ون ففٹی تھری اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ون ففٹی تھری کو ختم کرنا ہے اس ریڈیکل کو ختم کرنا اس کے لئے لئے ہم کیا کریں گے دیکھیں آگے ہم کیا کریں گے لکھیں گے بی سی دو سٹری لائنز کے ساتھ اس ایک ل ٹو ون ففٹی تھری کی جگہ اب ہم کیا لکھیں گے یہاں پر ٹوالف پوائنٹ ٹری سی کو اگر ہم ملٹی پوائنٹ ٹوالف پوائنٹ ٹری سی کو تو ہمارے پاس کیا آتا ہے ون ففٹی ٹری ہی ہمارے پاس بی سی کی وی آئی ٹوالف پوائنٹ ٹری سی سی ہمارے پاس تھرڈ وی ہی اب ہم کیا کریں گے ان تمام کی جگہ اس کی وی پوائنٹ کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ دونوں سائد آپس میں ایکوال آئے اگر دونوں سائد ایکوال آئے تو اس کا مطلب کیا یہ کولینیری ہے ٹھیک ہے تین وی ہم نے فائنڈ آؤ کی اے سی اور بی سی کے اب ہم کیا کریں گے اس فار میں ہم نے لکھنا ہے تمام وی ایڈ کرتے ہیں اے سی کی وی ہمارے پاس کیا ہے سکسٹین پوائنٹ فور نائن ٹھیک پھر کیا ہے بی کی وی ہمارے پاس کیا ہے ٹوالف پوائنٹ ٹری سی بیچ میں سان کیا ہے پھر ہے بی سی بی سی کی وی ہمارے پاس کیا ہے فور پوائنٹ ون ٹو اب ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں آپ میں کیا بنتا ہے ہمارے پاس سکسٹین پوائنٹ فور نائن is ایکول پوائنٹ ٹوالف پوائنٹ ٹوالف ٹوالف پوائنٹ ٹوالف اپس میں کیا بنے گا سکسٹین پوائنٹ فور نائن آپ اپنے کالکولیٹر میں چیک کر لیں تو یہ آپ کا آنسر ہوا ہمارے کیا ہوئے ایکول ہیں تو اس کے لئے ہم کیا لکھیں گے سو پوائنٹ سو پوائنٹ آر کالینیر ٹھیک ہے ہم سے پوچھا بھی یہ ہی کیا تھا کہ یہ جو تین پوائنٹ آپ کے پاس ہے یہ کالینیر ہے کیا نہیں ہے تو ہم نے ثابت کیا دونوں ساٹھ ایکول آئے جب ان کو آپ پاس میں solve کیا ایڈ کیا تو ہمارے پاس دونوں ساٹھ ایکول ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ کالینیر ہے تو یہ آپ کا answer ہوا